اسلام علیکم گائے دیس اس برپر ہیر آج جو ہم گاری ڈرائیب کرنے والے ہیں وہ ہے ہونڈا سوک ٹائپ آر یہ الگ قسم کی ٹائپ آر ہے کیونکہ اس میں ہم نے ریم اور جو باڈی کٹ ہے نا وہ الگ قسم کی جوز کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور فرنٹ سے بھی یار بہت کمال کی لگ رہی ہے بیک پر میں لے جاتا ہوں بیک پر بھی ایک بڑا سا سپائلر اور فور ٹپس لنسر ایڈ کیا ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کمال اور اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہونڈا کا جو لوگو ریڈ اس طور میں کیوں یوز کیا گیا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کومنٹ میں لازمی بتانا تب تک میں ہوت اوپن کر کے اس کے انجن کے حالات دکھا دیتا ہوں یہ رہا ہمارا انجن ایک منٹ یہ دیکھیں انجن کے کور کے لیے کاربن فائبر کی جو پروٹیکشن یوز کی ہوئی ہے اس کا جو انجن ہے نا 2.0 لٹر کا ہے اور اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے نا فور سلنڈر انجن ہوتا ہے اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے نا وہ ہے 280 کلومیٹر پر آور ابھی بیک بھی دکھا دیتا ہوں بیک پر بھی بچوں اور بیگم کا سمار مطلب کافی سپیس ہے ان کا سمار نا اچھا خاصا آ سکتا ہے نا تو اس کو ہم کرتے ہیں بند ابھی ابھی میں لے جاتا ہوں آپ کو انٹیریئر کی طرف کیونکہ یار اس کا انٹیریئر بھی بہت کمال کا ہے باہر سے اتنی اچھی دکھ رہی ہے تو اس کا انٹیریئر بھی کمال کا ہونا چاہیے تھا نا اس لیے یار اس میں نا یہ دیکھیں سپورٹس کی جو سیر سے ہیں وہ ایڈ کی ہوئی ہیں ریڈ کلر کے کمبینیشن کے ساتھ ریڈ کلر ٹائپ آر کو ہنا ریپریزن کرتا ہے تو یہ اس کی ریپریزن بہت ہی کمال ہے یار اس کا سپیڈو میٹ بھی ور کر رہے اور سٹیرنگ ویل پر ہونڈا کا ریڈ کلر کا لوگو پھر آگیا ہے ابھی ہم کرتے ہیں اس کی ڈرائیس اس کی جو ہینڈلنگ ہے نا وہ بھی کمال کیا یار تو وہ ہنا اپنے مطابق میں نے سٹیبل تاکہ گاڑی ہنا مطلب کنٹرول میں رہے اس لحاظ سے میں نے سٹیبل کی ہوئی ہے اس روڈ پر کافی رش ہے اس لیے رائٹ ٹرن کر کے ہم تھوڑا سا شارٹ کرٹ لے لیتے ہیں تاکہ ہنا ہمارا ٹائم نہ بھی سو زیادہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہائی وے کی طرف تاکہ نہ اس کی سپیڈ زرا ٹیسٹ کریں تو اس کی جو ریل لائف سپیڈ ہے وہ ٹو ایٹی کلومیٹر پر آور ہے تو بہترین ہے یار مطلب ہم اس گاڑی کو ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں روز مرہ کی زلگی میں کسی نئے مطلب آفیس جانا ہے آفیس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب ایک موڈیفائی آپ کو بہت ساری اپشن ٹائپ آر میں مل جاتی ہے مطلب یہ موڈیفائیٹ ہے ٹھیک ہے گٹ انسٹال ہے ٹھیک ہے سپوائلر بھی ہے جو اس کو سپورٹی لک دے رہا ہے اور بہت سارے اس میں فیوچرز میں ہیں اور اس کا انجن بھی ٹیون ہے سب سے جو اچھی بات ہے تو سٹیرنگ ویل جو یوز کر رہا ہوں وہ ہے لوجٹک جی ٹوائنٹی نائن سٹیرنگ ویل اور اس گاڑی کا کمبینیشن بہت اچھا بنائے ہیں اچھا فیڈبیک دے رہی ہے کیونکہ ہینڈلنگ میں نے اپنے مطابق سٹ کی ہوئی ہے اپنے مطابق موڈیفائی کی ہے تو اس پہ ہنا میرا کنٹرول رہے گا نا گاڑی پر تو ہم کٹ شٹ مار کے آرام سے نکل جائیں گے یار ہائیوے تو فل مطلب دیکھو یار ہائیوے فل بڑا ہوا ہے تو اگر ہمیں جگہ نہ ملی تو میں اس گاڑی کو نہیں بھگا پاؤں گا نا چلو دیکھتے ہیں کوئی نا کوئی خالی سپیس ملتی ہے تو ہم میٹر بھی مال لیں گے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو بسکلی اس گاڑی کو ہنا ٹائپ آر کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ٹائپ آر آرٹ کا بڑھ جو ہے نا ریسنگ کے لئے یوز ہوتا ہے یا ریئر کے لئے یوز ہوتا ہے ریئر کا مطلب ہے جی نایاب ایک مطلب سپیشل چیز ہی ہے کوئی تو یہ والی گاڑی دوسری جو ہونڈا سوک کے گاڑی سے ہنا مطلب لوگ وائز یا پرپومیس وائز بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جو ہونڈا سوک یہ میرے خیال سے فیٹھ جنریشن ہے ہاں فیٹھ جنس ہے جو فرس جنریشن تھی وہ نائٹی نائٹی سیون سے ٹو تھاؤزن تک چلی تھی شاید میرے خیال سے جو دوسری جنریشن تھی نا وہ ٹو تھاؤزن ایون سے ٹو تھاؤزن فائیو یا ٹھا سک تھی اور جو تھرڈ تھی وہ ٹو تھاؤزن سیون سے ٹو تھاؤزن آلیون تک اور جو فارس تھی نا وہ ٹو تھاؤزن فیفٹین سے ٹو تھاؤزن سیون تین تک اور جتنی بھی جنریشن آئی ہے نا ٹائپ آگے اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ والی جو فیفت جنریشن ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے اور ابھی تک یہی چیز رہی ہے کیونکہ اس میں ہم تو بہت سارے فیوچر وغیرہ مل جاتے ہیں جو ہے نا ایک بوائے جو ہے کار گائے وہ ایک گاڑی میں دیکھتا ہے اور یہ سب سے جو مزے کی بات ہے نا یہ ہم بیلی بیس پر یہ گاڑی جلا سکتے ہیں اچھا کچھ خالی سپیس ہی نہیں مل رہی میں کس طرح گاڑے پر گاؤں دل تو بہت کر رہا ہے کہ ایکسلیٹ کروں اور اس کی جو اوریجنل ٹاپ سپیٹ ہے اس تک لے کر جاؤں لیکن یار کیا کریں لوگ پتہ نہیں آج کہاں سے نکل کے آگئے ہیں ہائیوے فل بیزی ہے برو فل بیزی ہے ابھی تھوڑی سپیس ملتی ہے تو میں ایکسلیٹ کرتا ہوں اور اسی طرح بھی مل گئی ہے ہنڈر سے تو اوپر ہم چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سے ہی ہنڈر تک تو گئے ہیں میرا ہیر ٹو ہنڈر تک تو لے کر جاؤں تاکہ گاڑی کنٹرول میں رہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں بھائی ون فکسی تک تو ہم چلے گئے ہیں شاید اور ہنڈر جو ابھی میں گرافکس یوز کر رہا ہوں وہ ہے سوی گرافکس مورڈ کا مکسٹر اور اسی وجہ سے اس کی جو لک ہے وہ کافی ریل سک فیل ہو رہی ہے میری سکرین پر آپ کو لگ رہی ہے پتہ نہیں نہیں لیکن مجھے ریل سک فیل ہو رہی ہے اور رے ٹریفنگ بھی یوز کر رہا ہوں اس میں اور بہت سارے موڈز میں نے ایڈ کیا ہوئے ہیں جس طرح لے ریپو ہو گیا اس کے روڈز ہیں اور بہت سارے ہینڈلنک ہینڈلنک تو میں نے خود ہی موٹیفائی کی ہوئی ہے تو اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو ریلسک ٹرافک وہ لے کر رہا ہوں تو اس میں میں تقریبا کچھ گاڑیاں جو ریل ٹرافک میں شہ ہوں گی وہ ڈیفرنٹ کومپنیز کی ہوں گی جس طرح ٹیوٹا ہو گیا فراری فراری ہو گئی ڈیفرن جتنی بھی کومپنیز انس سب کی کاریاں یہ ٹرافک میں نظر آئیں گی تو وہ تھوڑا سا انسٹیبل ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں ٹھیک ہے جو ون تھاؤزن پلس موڈز ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے جو میرے دوسرے چینل پر رہے ہیں وہ ہے ٹو تھاؤزن پلس موڈز والی اس میں یار میں نے ٹو تھاؤزن پلس موڈز یوز کی ہے اور میرے پی سی کی میں بات کروں بس ہوگی تھی جب میں وہ ریکارڈ کر رہا تھا تو بس آپ کو موڈ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ بہت سارے موڈز ایک ساتھ یوز کر سکتے ہوگی تو ابھی اس والی اس والی گیم میں میں ویڈی سٹی کا موڈ بھی انسٹالل ٹھیک ہے ان لیبرٹی سٹی کا موڈ بھی میں نے انسٹالل کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے موڈنگ کے ریلیٹر تو انسٹرگرام ہے وہ میں نے لنک دیا ہوا ہے اپنا اس چینل کے ساتھ تو آپ نہ مجھے نہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایشو ہوا کوئی مطلب گیم کریش ہوتی ہے یا کوئی گاڑیوں کے ریلیٹر اگر آپ گاڑی بنانا چاہتے ہیں کوئی اس طرح جو بھی سین ہوا تو آپ میسج کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں اچھے یار میری تو یہ ٹائپ آر پسند ہے آپ کو کونسی جن والی ہے پسند ہے ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا جتنی بھی جن کی ہیں ان سب کو ایک ہی وڈیو میں لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سب کی مطلب ڈریفنگ ہینڈلنگ بھی سیٹ کروں اور ان سب کے سینیمیٹکس بھی ایڈ کروں ٹھیک ہے ابھی تک جو ٹائپ آر کی میں روپیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے جو بیسٹ جنریشن ہے یہ جس کی آپ وڈیو دیکھ رہے ہو یہ والی ہے اس میں آپ کو ہینڈلنگ بھی اپروپ ملتی ہے ٹھیک ہے لک بھی اپروپ ملتی ہے اور انٹیریر کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی آپ کو بہت بیسٹ ملتا ہے ریڈ کلر کے کمبینیشن کے ساتھ تو اسی کے ساتھ ابھی میرا جو پوائنٹ جہاں میں نے جانا تھا وہ آگیا ہے ادھر سے میں لیتا ہوں لیف سائیڈ پر ٹن ہاں یہی ہے میرا پوائنٹ تو ادھر سے ہم لیتے ہیں رائٹ ٹن بسکلی میں ادھر آیا تھا سوڑی سی شوپنگ بغیرہ کرنے تو لیس لوز ادھر سے کھریتے ہیں باقی آپ لوگ بتاؤ یہ وڈیو کیسی لگی ہے باقی ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ